اللہ پاک کے 99 ننیانوے ناموں کی برکتیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے 99 ننیانوے ناموں کی برکتیں دعائے اکتار یا اللہ پاک جو کوئی سکسٹین صفحات کا رسالہ اللہ پاک کے 99 ناموں کی برکتیں پڑ یا سن لے اس کی روزی میں برکت دے اس پر دنیا و آخرت میں اپنا خاص فضل و کرم فرما اور اسے بے حساب بخش دے آمین بجاہ نبی جل امین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضلت اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ہنڈرڈ سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد آپ انسان ہیں یا جن مشہور صحابی حضرت سیدنا بودردہ رضی اللہ عنہ کی قنیز نے ایک دن عرض کیا حضور سچ بتائیے کہ آپ انسان ہیں یا جن فرمایا الحمدللہ میں انسان ہی ہوں کہنے لگی مجھے تو انسان نہیں لگتے کیونکہ میں چالیس دن سے لگاتار آپ کو زہر کھلا رہی ہوں مگر آپ کا بال تک بیکہ نہیں ہوا فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ جو لوگ ہر حال میں ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور میں الحمدللہ اسم آدم کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہوں پوچھا وہ اسم آدم کون سا ہے فرمایا میں ہر بار کھانے پینے سے قبل یہ پڑھ لیا کرتا ہوں بسم اللہ یعنی اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے جاننے والا ہے اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تُو نے کس وجہ سے مجھے زہر دیا ارز کیا مجھے آپ سے بغض تھا یہ جواب سنتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تُو لوجہ اللہ یعنی اللہ پاک کے لئے آزاد ہے اور تُو نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی میں نے تجھے معاف کیا نائنٹی نائن ننانوے اسمہِ حسنہ اور ان کے فضائل ہر ورد کے اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے فائدہ ظاہر نہ ہونے کی صورت میں شکوہ کرنے کے بجائے اپنی کوتائیوں کی شامت تصور کیجئے اور اللہ پاک کی حکمت پر نظر رکھیے نمبر ون یا اللہ جو ہر نماز کے بعد ہنڈڈ سو بار پڑھے انشاء اللہ اس کا باطن کشادہ ہو جائے گا نمبر ٹو ہو اللہ الرحیم جو ہر نماز کے بعد سیون سات بار پڑھ لیا کرے گا انشاء اللہ شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گا نمبر ٹری یا قدوسو کا جو کوئی دوران سفر ورد کرتا رہے انشاء اللہ تھکن سے محفوظ رہے گا نمبر ٹو یا رحمانو جو کوئی صبح کی نماز کے بعد ٹو نائنٹی ایٹھ بار پڑھے گا خدا پاک اس پر بہت رحم کرے گا انشاء اللہ نمبر ٹو یا رحیمو جو کوئی ہر روز فائیو ہنڈڈ پانچ سو بار پڑھے گا انشاء اللہ دولت پائے گا اور مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہوگی نمبر ٹو یا ملکو نائنٹی نوے بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھا کرے انشاء اللہ غربت سے نجات پائے گا نمبر سیون یا سلامو ون ہنڈڈ ان الیون ایک سو گیارہ بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاء اللہ شفا حاصل ہوگی نمبر ایٹ یا مؤمنو جو ون ہنڈڈ ان فیفٹین ایک سو پندرہ بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاء اللہ تندرستی پائے گا نمبر نائن یا مہیمینو ٹوئنٹی نائن انتیس بار روزانہ پڑھنے والا انشاء اللہ ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا نمبر ٹین یا عزیزو فورٹی ون اکتالیس بار حاکم یا افسر وغیرہ کے پاس جانے سے قبل پڑھ لیجئے انشاء اللہ وہ حاکم یا افسر مہربان ہو جائے گا نمبر الیون یا جبارو جو اس کا مسلسل ورد رکھے گا اپنی غیبت سے انشاء اللہ بچا رہے گا نمبر ٹول یا متکبیرو ٹوئنٹی ون اکیس بار روزانہ پڑھ لیجئے راؤنے خواب آتے ہوں گے تو انشاء اللہ خواب میں نہیں ڈریں گے مدت علاج تا حصول شفا یا متکبیرو زوجہ سے ملاف سے قبل ٹین دس بار پڑھ لینے والا انشاء اللہ نیک بیٹے کا باپ بنے گا نمبر تھرڈین یا خالقو جو تھری ہنڈیڈ تین سو بار پڑھے انشاء اللہ اس کا دشمن مغلوب ہوگا نمبر فورٹین یا بارئو ٹین دس بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاء اللہ اس کو بیٹا عطا ہوگا نمبر ففتین یا مصورو جو بانج عورت سیون سات روزے رکھے اور افطار کے وقت ٹوئنٹی ون اکیس بار یا مصورو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے اللہ کریم اس کو نیک بیٹا عطا کرے گا انشاء اللہ نمبر سکسٹین یا غفارو جو اسے ہمیشہ پڑھا کرے گا انشاء اللہ نفس کی بری خواہشات سے چھٹکارا پائے گا سیونٹین یا قوہارو ہنجل سو بار اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو پڑھئے انشاء اللہ مشکل آسان ہوگی ایٹین یا وہابو سات سیون بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاء اللہ مستجاب دعوات ہوگا یعنی ہر دعا قبول ہوا کرے گی نائنٹین یا رزاقو جو فجر کے فرض و سنت کے درمیان فورٹی ون اکتالیس دن تک فائیو ہنڈر ان ففٹی ساڑھے پانچ سو بار پڑھے گا انشاء اللہ دولت مند ہوگا فنٹی یا فتاحو سیونٹی ستر بار جو روزانہ بعد نماز فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑھا کرے گا انشاء اللہ اس کے دل کا زنگ و میل دور ہوگا یا فتاحو سیون سات بار جو روزانہ کسی بھی وقت دن میں ایک مرتبہ پڑھا کرے گا انشاء اللہ اس کا دل روشن ہوگا ٹوئنٹی ون یا علیم جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے گا اللہ پاک اس کو دین و دنیا کی معرفت عطا فرمائے گا انشاء اللہ ٹوئنٹی ٹو یا قابدو یا باسطو تھرٹی تیس بار جو ہر روز پڑھا کرے انشاء اللہ وہ دشمن پر فتاح پائے گا ٹوئنٹی ٹری یا باسطو جو فورٹی چالیس بار پڑھے انشاء اللہ خلق سے بے پرواہ ہوگا ٹوئنٹی ٹوئر یا خوافدو جو کوئی اسے پائیو ہنڈیڈ پانسو بار پڑھ لے انشاء اللہ دشمن سے امان میں رہے گا ٹوئنٹی ٹوئنٹی یا رافعو ٹوئنٹی بیس بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاء اللہ اس کی مراد پوری ہوگی ٹوئنٹی سکس یا معزو جو کوئی اسے بعد نمازِ عشاء شبِ جمعہ ون فورٹی ایک سو چالیس بار پڑھے مخلوق کی نظر میں اس کی عزت و حرمت اور حیبت بڑھے گی انشاء اللہ ٹوئنٹی سیون یا حکمو جو پانچوں وقت ہر نماز کے بعد ایٹی اسی بار پڑھ لیا کرے کسی کا محتاج نہ ہوگا انشاء اللہ ٹوئنٹی ایک یا بصیر سیون سات بار جو کوئی روزانہ بوقتِ عصر یعنی ابتدائے وقتِ عصر تا غروبِ آفتاب کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے گا انشاء اللہ اچانک موت سے محفوظ رہے گا ٹوئنٹی نائن یا سمیع ہنڈڈ سو بار جو روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے انشاءاللہ جو مانگے گا پائے گا ٹھرٹی یا مذلو یا معزو جو کوئی سیونٹی فائیو پچھتر بار پڑھ کر سجدہ کرے اور کہے یا الہی فلا ظالم کے شر سے مجھے محفوظ رکھ اللہ پاک اسے امان دے گا اور اپنی حفاظت میں رکھے گا انشاءاللہ ٹھرٹی ون یا عدلو جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد ون تھاؤزن ایک ہزار بار پڑھے گا انشاءاللہ آسمانی بلاؤں سے نجات پائے گا تھرٹی ٹو یا لطیفو بیٹیوں کے نصیب کھلنے اور امراض سے صحت اور مشکلات سے نجات کے لیے ہر روز تحییت الوضو کے بعد ہنڈڈ سو بار پڑھ لیا کرے تھرٹی ٹری یا خبیرو جو کوئی نفس امارہ کے ہاتھ گرفتار ہو تو ہر روز وظیفہ کر لیا کرے انشاءاللہ نجات پائے گا تھرٹی فور یا حلیمو جو کوئی اس کو کاغس پر لکھ کر پھر اس کو دھو دے اور اپنی کھیتی پر چھڑک دے انشاءاللہ ذراعت ہر آفت سے حفاظت میں رہے گی تھرٹی فائیو یا عویمو جو سیون سات دفعہ پانی پر پڑھ کر دم کر کے پانی پی لے انشاءاللہ اس کے پیٹ میں درد نہ ہو تھرٹی سکس یا غفور جس کو درد سر یا کوئی بیماری یا غم پیش آ جائے تھری تین بار یا غفور کی مقتعات لکھ کر یعنی اس اسم پاک کو کاغس پر لکھ کر اس کی گیلی سیاہی پر روٹی کا ٹکڑا لگا کر وہ نقش روٹی میں جذب کر لے اور کھا لے انشاءاللہ شفا پائے گا تھرٹی سیون یا شکورو جو کوئی فائف تھاؤزن پانچ ہزار بار روز پڑھا کرے گا انشاءاللہ قیامت کے دن بلند مرتبہ ہوگا تھرٹی ایت یا علیو جو ورم یعنی سوجن پر تین بار پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ سہت پائے گا تھرٹی نائن یا کبیرو جو نائن نو دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ سہتیاب ہو جائے گا فورٹی یا حفیلو جو سکسٹین سولہ بار ہر روز پڑھے انشاءاللہ ہر طرح بہادر رہے فورٹی ون یا مقیتو جس کی آنکھ سرکھو اور درد کرے ٹین دس بار پڑھ کر دم کر لے فورٹی ٹو یا حسیبو جو ہر روز سیونٹی ستر بار پڑھے گا انشاءاللہ ہر آفز سے محفوظ رہے گا فورٹی یا جلیلو ٹین دس بار پڑھ کر جو اپنے مالو اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے انشاءاللہ چوری سے محفوظ رہے گا فورٹی فور یا قریبو اگر اپنے بستر میں اس کو پڑھتے پڑھتے سو جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ فورٹی فائیو یا رقیبو جو کوئی پھوڑے فنسی پر تین بار پڑھ کر پھوک دے گا انشاءاللہ شفاہ حاصل ہوگی فورٹی سکس یا مجیبو جو کوئی تھری تین بار پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ درد سر دور ہوگا فورٹی سیون یا واسعو جس کو بچھو کٹ لے وہ سیونٹی ستر بار پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ زہر اثر نہ کرے گا فورٹی ایٹ یا حکیمو ایٹی اسی بار جو روزانہ پانچوں نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرے انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہو فورٹی نائن یا ودودو اس اسم کو ون تھاوزن ایک ہزار بار کھانے پر پڑھ کر جس جانب سے ناموافقت ہو اسے کھلا دے انشاءاللہ دشمنی ختم ہو جائے گی ففٹی یا مجیدو جو گرمیوں میں سے پڑھے گا انشاءاللہ پیاس سے مامون یعنی محفوظ رہے گا ففٹی ون یا باعسو جو کوئی سیون سات بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے اور حاکم کے رو برو جائے انشاءاللہ حاکم مہربان ہو ففٹی ٹو یا شہیدو ٹوئنٹی ون اکیس بار صبح ہو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف مو کر کے جو پڑھے انشاءاللہ اس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے ففٹی ٹری یا حق اگر قیدی آدھی رات کو ننگے سر ون ہنڈر ایٹ ایک سو آٹھ بار پڑھے گا انشاءاللہ قید سے رہائی پائے گا ففٹی فور یا وکیلو سیون سات بار جو روزانہ عصر کے وقت پڑھ لیا کرے انشاءاللہ آفت سے پناہ پائے ففٹی یا قوی اگر جمعہ کی دوسری ساعت میں بہت پڑھے گا انشاءاللہ نسیان یعنی بھولنے کا مرض جاتا رہے گا ففٹی سکس یا متین جس بچے کا دودھ چھوڑا دیا گیا ہو اسے کاغس پر لکھ کر پلا دے تسکین ہوگی اور ماں کا دودھ کم ہو تو اسی اسم پاک کو لکھ کر پلا دیں دودھ زیادہ ہوگا ففٹی سیوت یا ولی جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے گا انشاءاللہ اس کی زوجہ اس کی فرما بردار ہو جائے گی ففٹی یا حمید نائنٹی نوے بار جس کی گندی باتوں کی عادت نہ جاتی ہو وہ پڑھ کر کسی خالی پیالے یا گلاس میں دم کر دے حسب ضرورت اسی میں پانی پیا کرے انشاءاللہ فہش گوئی کی عادت نکل جائے گی ایک بار کا دم کیا ہوا گلاس برسوں تک چلا سکتے ہیں یا محیی سیون سات بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے گیس ہو ہو جانے کا خوف ہو انشاءاللہ فائدہ ہوگا مدت علاج تا حصول شفا روزانہ کم از کم ایک بار سکسٹی یا محیی یا ممیتو سیون سات بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے انشاءاللہ جادو اثر نہیں کرے گا سکسٹی یا حیو جو کوئی بیمار ایک ہزار بار پڑھے گا انشاءاللہ سہت پائے گا سکسٹی یا قیوم صبح کے وقت جو کوئی اس کو کسرت سے پڑھے گا انشاءاللہ اس کا تصرف دلوں میں ظاہر ہوگا یعنی لوگ اس کو دوست رکھیں گے سکسٹی یا واجد جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑھا کرے گا انشاءاللہ وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی سکسٹی فور یا ما جیدو ٹین دس بار پڑھ کر شربت وغیرہ پر دم کر کے جو پی دیا کرے انشاءاللہ بیمار نہ ہوگا سکسٹی فائم یا واحد ون تھاوزن ون ایک ہزار ایک بار جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھ لے انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا سکسٹی سکس یا احد جو کوئی اس اسم کو نائن نو مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے انشاءاللہ عزت اور سرفرازی پائے گا جو تنہا اسے ہزار بار پڑھے گا نیک بن جائے گا انشاءاللہ سکسٹی سیون سمدو جو اسے ون تھاوزن ایک ہزار بار پڑھے گا انشاءاللہ دشمن پر فتح پائے گا سکسٹی ایٹ یا قادرو جو وضو کے دوران ہر عز دھوتے ہوئے پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ دشمن اس کو اغوا نہیں کر سکے گا یا قادرو فورٹی ون اکتالیس بار مشکلہ پڑھے تو پڑھ لیجئے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی سکسٹی نائن یا مقتدرو ٹوئنٹی بیس بار جو روزانہ پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ رحمتوں کے سائے میں رہے گا یا مقتدرو ٹوئنٹی بیس بار جو نیند سے بیدار ہو کر پڑھ لیا کرے گا اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل رہے گی سیونٹی یا مقدمو جو جنگ یا کسی خوف کی جگہ پر بیچینی کی حالت میں ہو تو وہ اس اس میں مبارک کی کسرت کرے سیونٹی یا مؤخر ہنڈد سو بار ہر روز پڑھنے والے کے انشاءاللہ سب کام پورے ہوں گے سیونٹی یا اول ہنڈد سو بار روزانہ پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ اس کی زوجہ اس سے محبت کرے گی سیونٹی تری یا آخر جو کسی جگہ جائے اور اس اسم پاک کو پڑھ لے انشاءاللہ وہاں عزت و توقیر پائے گا سیونٹی فور یا ظاہر گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے انشاءاللہ دیوار سلامت رہے گی سیونٹی فائیو یا باطنو جو کسی کو امانت سوپے یا زمین میں دفن کرے تو الباطنو لکھ کر اس شے کے ساتھ رکھ دے انشاءاللہ کوئی اس میں خیانت نہ کر سکے گا سیونٹی سکس یا والی جو کوئی کورے پیالے پر لکھ کر اس میں پانی بھر کر گھر کے درو دیوار پر ڈالے تو انشاءاللہ وہ گھر آفتوں سے محفوظ رہے گا سیونٹی سیونٹی یا متعالی مشکل ترین کاموں کے لیے اس کی کسرت بے حد مفید ہے سیونٹی ایٹ یا برو جو شخص سیونٹی سات مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کر کے اللہ پاک کی سپردگی میں دے دے بالک ہونے تک انشاءاللہ وہ بچہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا سیونٹی نائن یا طوابو جو کوئی چارس کی نماز کے بعد تری سکسٹی تین سو ساٹھ بار اس کو پڑھے گا اللہ کریم اس کو توبت نسوح یعنی سچی توبہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ ایٹی یا منتقم یا عفوو دشمن کو دوست بنانے کے لیے تین جمعہ تک اس کو کسرت سے پڑھئے ایٹی ون یا عفوو جس کے گناہ بہت ہو وہ اس اسم پاک کی کسرت کرے اللہ پاک اپنے فضل سے اس کے تمام گناہ بخش دے گا ایٹی ٹو یا رعوفو ٹین دس بار جو کسی مظلوم کا کسی ظالم سے پیچھا چھوڑانا چاہے پڑھے پھر اس ظالم سے بات کرے انشاءاللہ وہ ظالم اس کی سفارش قبول کر لے گا ایٹی تری یا مالک الملکی جو اس کی کسرت کرے گا انشاءاللہ خوشحال ہوگا ایٹی فور یا ذل جلال والاکرام اس کی کسرت سے خوشحالی نصیب ہوگی اور اس کے ساتھ دعا کرنے سے دعا مقبول ہوگی انشاءاللہ ایٹی فائیو یا مقصدو شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے ہنڈڈ سو مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے انشاءاللہ ایٹی سکس یا جامعو جس کے عزیز و اقارب جدا ہو گئے ہوں چاشت کے وقت گسل کر کے آسمان کی طرف مو کر کے ٹین دس بار اس اسم کو پڑھے اور ہر بار میں ایک انگلی بند کرتا جائے پھر اپنے مو پر ہاتھ پھیرے انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں سب جمع ہو جائیں گے ایٹی سیون یا غنیو ریڑ کی ہڈی گھٹنوں جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے انشاءاللہ درد جاتا رہے گا ایٹی ایٹ یا مغنی ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملنے سے انشاءاللہ سکون ملے گا ایٹی نائن یا مانعو یا معطی ٹوئنٹی بیس بار بیوی ناراض ہو تو شوہر اور اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی سونے سے قبل بچھونے پر بیٹھ کر پڑھے انشاءاللہ سلح ہو جائے گی مدت تا حصول مراد نائنٹی یا دور یا نافع جسے کوئی منصب ملے اور وہ اس پر قائم رہنا چاہے تو وہ ہر شب جمعہ اور ایم بیز یعنی ہر اسلامی ماہ کی ترٹین فورٹین ففٹین تاریخ میں ہنڈڈ سو بار پڑھے نائنٹی ون یا نافع ٹوئنٹی بیس بار جو کسی کام کو شروع کرنے سے قبل پڑھ لے انشاءاللہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا نائنٹی ٹو یا نور جو سیون سات مرتبہ سورہ نور اور ون تھاوزن ون ایک ہزار ایک بار یا نور پڑھے انشاءاللہ اس کا دل روشن ہو جائے گا نائنٹی تھری یا ہادی جو کوئی آسوان کی طرف مو کر کے ہاتھ اٹھا کر اس اسم کو کسرت سے پڑھے اور وہ ہاتھ اپنے مو اور آنکھوں پر مل لے انشاءاللہ اہل معرفت کا مرتبہ پائے گا نائنٹی فور یا بدیعو جس کو کوئی سخت مہم یعنی معاملہ درپیش ہو سیونٹی تھاوزن ستر ہزار بار پڑھے انشاءاللہ کامیاب ہوگا نائنٹی فائیو یا باقی جو سورج نکلنے سے پہلے ہنڈرڈ سو بار روز پڑھے گا انشاءاللہ دکھ سے محفوظ رہے گا نائنٹی سکس یا وارسو جو اس کا ورد کرے گا انشاءاللہ اس کی عمر دراز یعنی لمبی ہوگی نائنٹی سیون یا رشیدو جو شخص کسی کام کی تدبیر نہ جانتا ہو وہ مغرب اور عشاء کے درمیان ون تھاوزن ایک ہزار بار پڑھے انشاءاللہ صحیح تدبیر اس کے دل میں آ جائے گی نائنٹی ایٹ یا سبورو جس کو درد یا رنج یا مسیبت پیش آئے ترٹی تری تینکیس بار پڑھے انشاءاللہ سکون حاصل ہوگا نائنٹی نائن یا مؤخر جو اس نام کو کسی نماز کے بعد ہنڈیڈ سو بار پڑھے گا انشاءاللہ اس کا دل اللہ پاک کی محبت اور اس کی یاد میں رہے سنگر گلوکار دعوت اسلامی میں کیسے آیا اے عاشقان رسول بس ہر دم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا چنانچہ ملیر کراچی کے ایک اسلامی بھائی عمر تقریبا ٹرنٹی سیون سال کا بیان کچھ یوں ہے کہ مجھے بچپن میں ناتے پڑھنے کا شوق تھا گھرے لو فانکشنز تقاریب میں بھی کبھی کبار فرمایشی گانا گا لیتا آواز اچھی ہونے کے سبب خوب داد ملتی جس سے میں پھول پڑتا جب تھوڑا بڑا ہوا تو گٹار ایک آلہ موسیقی سیکھنے کا شوق ہو گیا پھر میں نے باقاعدہ گانا سیکھنے کے لیے اکیڈمی میں داخلہ لے لیا کئی سال تک سیکھنے کے بعد میں نے گانے کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا کئی ٹی وی چینلز پر بھی گایا وقت کے ساتھ ساتھ شہرت بھی ملتی گئی پھر مجھے دبائی کے ایک بہت بڑے شو یعنی پروگرام میں شرکت کا موقع ملا وہاں سے ہند یعنی بھارت چلا گیا جہاں تقریباً چھے ماہ تک گانے کے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا بڑے بڑے فنکشنز اور فلموں میں گانا گایا اور کافی ناموں مال کم آیا پھر گلوکاروں کی ٹیم کے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک کینیڈا ٹورنٹو ونکور امریکہ کے دس اسٹیٹس شکاگو لاؤس انجلس سان فرانسسکو وغیرہ انگلینڈ لندن میں گیا جب کچھ عرصے کے لئے وطن آیا تو اہل خانہ اور محلے داروں نے بڑی پذیرائی کی اگرچہ نفس کو اس سے بڑا مزہ آیا مگر دل کی دنیا بے سکون تھی کچھ کمی سی محسوس ہو رہی تھی دل روحانیت کا طلب گار تھا نماز کے لئے مسجد میں آنا جانا ہوا تو وہاں پر عیشہ کی نماز کے بعد ہونے والے درس فیضان سنت میں شرکت کی سعادت ملی درس اچھا لگا لہذا میں کبھی کبھار اس میں بیٹھنے لگا مگر دل و دماغ پر بار بار ملک سے باہر جانے خوب گانے سنانے دھن دولت کمانے اور شہرت پانے کا بھوت سوار تھا درس کے بعد اسلامی بھائی مجھ پر جو ہی انفرادی کوشش شروع کرتے میں ٹال مٹول کر کے نکل جاتا ایک رات سویا تو خواب میں دعوت اسلامی کے ایک مبلک کی زیارت ہوئی جو بلند جگہ پر کھڑے مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے گویا کہ مجھے گناہوں کے دلدل سے نکلنے پر اُبھار رہے تھے جب صبح اٹھا تو اپنے موجودہ انداز زندگی پر کچھ دیر غور و فکر کیا مگر گناہوں بھری حالت ہی رہی کچھ عرصے بعد میں نے ایک اور خواب دیکھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا کیا دیکھتا ہوں کہ میں مر چکا ہوں اور میری لاش کو غسل دیا جا رہا ہے پھر میں نے خود کو برزخ میں پایا اس وقت میں نے اپنے آپ کو ایسا بے بس محسوس کیا کہ کبھی نہ کیا تھا اب میں نے خود سے کہا تم بہت مشہور ہونا چاہتے تھے دیکھ لی اپنی اوقات صبح جب آنکھ کھلی تمہیں پسینے میں نہایا ہوا تھا اور میرا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا گویا ایک موقع اور دیتے ہوئے مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا گیا ہو اب میرے سر سے گانا گانے کا بھوت مکمل طور پر اتر چکا تھا میں نے گناہوں سے سچی توبہ کی اور عزم مصمم کر لیا کہ آئندہ کسی صورت میں بھی گانا نہیں گاؤں گا جب گھر والوں کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے سفت مزاحمت کی مگر اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم سے میرا مدنی ذہن بن چکا تھا لہذا میں اپنے فیصلے پر قائم رہا مجھے خواب میں دوبارہ اسی مبلغ دعوت اسلامی کی زیارت ہوئی انہوں نے میری حوصلہ حفظائی فرمائی اللہ پاک کے اس ارشاد مبارک والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبولنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ترجمہ کنزل ایمان اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے کہ مستعب مجھے دعوت اسلامی میں استقامت ملتی چلی گئی میں نے نمازوں کی بابندی شروع کر دی اپنے چہرے پر داڑی شریف سجالی اور اپنے سر کو سبز سبز عمامے سے سر سبز کر لیا پہلے میں گانوں کے اشعار پڑھتا تھا اب مکتبت المدینہ سے شائع ہونے والی کتب و رسائل کا متعلعہ کرنا میرا معمول تھا ایک رات کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے جب سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور مجھے خواب میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی جس پر میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے حافظ مفتی محمد فاروق اتاری مدنی رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک مسلسل برسات کی وجہ سے جب کھلی تو ان کے صحیح سلامت بدن تازہ کفن سبز سبز عمامے اور زلفوں کے جلوے دیکھ کر میں خوشی سے جھوم اٹھا کہ دعوت اسلامی کے وابستگان پر اللہ پاک و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا کرم و احسان ہے مدنی کام کرتے کرتے کل کا گلوکار جنید شیخ مدنی ماحول کی برکت سے آج کا مبلغ و نات ہاں بن گیا الحمدللہ تعدم تحریر مجدعوت اسلامی کی زیلی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے مزد اور بازار میں فیضان سنت کا درس دینے صدا مدینہ لگانے یعنی نماز فجر کے لئے جگانے علاقہ دورہ برہ نیکی کی دعوت کرنے کی سعادت حاصل ہے اللہ پاک مجھے مرتے دم تک مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علی وآلی وآلہ وسلم نائن تی نائن ننانوے اسماع الحسنہ کی خواب ترغیب اے آشقان رسول دنیا کے مشہور معروف سابق گلوکار سنگر جنید شیخ نے یہ مدنی باہر لکھوا دینے کے کچھ دن بعد سگ مدینہ افیعن یعنی امیر اہل سنت دامت برکات اللہ کو بتایا کہ الحمد اللہ حال ہی میں مجھے پھر ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ علی وآلی 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 کا دیدار ہوا جس میں اللہ پاک کے اسماع الحسنہ یاد کرنے کا اشارہ ملا الحمدللہ وہ میں نے یاد کر لیے ہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیو سبحان اللہ یوں تو حدیث پاک میں 99 99 اسماع الحسنہ یاد کرنے کی فضیلت موجود ہے مگر خوش نصیبی کی میراج کہ آقا صلی اللہ علی وآلی 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 نے خواب میں تشریف لاکر اپنے دیوانے کو خصوصیت کے ساتھ اس کی ترغیب ارشاد فرمائی 99 99 اسماع الحسنہ کی فضیلت سنیے اور جھومیے چنانچہ اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علی وآلی 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 کا فرمان رحمت نشان ہے اللہ پاک 99 نام ہے جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد دیمک سے حفاظت لا الہ الا اللہ فورٹی ون اکتالیس بار پڑھ کر زخیرہ کی ہوئی چیزوں اور کتابوں وغیرہ پر دم کر دیا جائے تو دیمک اور دوسرے کیڑے مکوڑوں سے انشاء اللہ حفاظت ہوگی مون کی بو دور کرنے کا طریقہ نیم کے ٹرل بارہ پتے ایک گلاس پانی میں اچھی طرح اُبال کر چھان لیجئے پانی کی گرمی کچھ مونی حصہ صاف ہوتا اور مون کی بدبو دور ہو جاتی ہے نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرار کیجئے نمک میں پائے جانے والے اناثر مردہ خلیوں کو نکال کر مون کی بدبو دور کرتے ہیں